مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو آئیے ہم خدا کے پاکلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی آیت نمبر سترہ اٹھارہ اور انیس اور میرا ایمان ہے کہ خدا اندر اس کلام کے وسیلہ سے ہم میں سے ہر ایک کو برکت بخشے گا یہاں پر لکھا ہے اور یہ سایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداون کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچھلے ہوں کو آزاد کروں اور خداون کے سال مقبول کی منادی کروں آمین خداون یسو مسیح گلیل کے ایک عبادت خانے میں آئے ہیں اور عبادت خانے میں آ کر ان کو یسایہ نبی کا صحیفہ دیا گیا اور یسایہ نبی کے صحیفے میں سے خاند یسو مسیح نے یہ حصہ پڑا اور اس کو پڑھنے کے بعد آگے جا کر جب ہم پڑھتے ہیں تو خداون یسو مسیح نے کہا آج یہ نوشتہ پورا ہوا میرے عزیزو ان تین آیات کے اندر خداون یسو مسیح کے زمین پر آنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے وہ کیا وجہ تھی کہ یہاوہ پاک خدا مسیح میں مجسم ہو گیا خدا اس زمین پر کیوں آیا یسو مسیح اس زمین پر کیوں آیا خدا نے یسایہ نبی کے وسیلہ سے یہ بات ظاہر کی تھی اور یسو مسیح نے اسی آیت کو پڑھا اور کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا اور وہ آیت کیا تھی کہ خداون کا روح مجھ پر ہے اس نے مجھے مسا کیا تاکہ قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بنائی پانے کی خبر سنے میرے عزیزو جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو ابتداہی سے ہمیں یہ چیز نظر آ جاتی ہے آدم جو تھا وہ گناہ میں گرتا ہے تو اس کے گرنے کے ساتھ ہی انسان کی جو نسل تھی آدم کی جو نسل تھی وہ گناہ کے اندر قید ہو گئی اور انسان آج بھی اپنے اندر کی خواہشات کے اندر اپنے اندر کی حالت کے اندر اس طرح سے گرفتار ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پاسکتا مضبوط ارادے کے باوجود بھی انسان اس سے نکل نہیں سکتا کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے اندر کی باتوں پر عمل نہیں کر پاتا اس بات سے نکلنے کے لیے وہ سائیکیلٹریس کے پاس جاتے ہیں ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ جو میرے اندر کی حالت ہے جس حالت کے اندر میں گرفتار ہوں اس میں سے میں اس کے مشوروں سے نکل سکتا ہوں اور یہ ایک ایسی حالت ہے جسے انسان اپنی قوت سے اپنے ارادے سے نہیں نکل سکتا انسان اپنے اندر بہت ساری باتوں کی وجہ سے گرفتار ہے ہم اپنے اردگرد آج یہ نعرے بہت سن رہے ہیں کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے اور اداروں کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر تبدیل ہی آ جائے گی ہمارے ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں لیکن جب تک انسان کے اندر کی حالت تبدیل نہیں ہوگی ہماری معاشرتی حالت تبدیل نہیں ہوگی ہمارے اداروں کے اندر حالات نہیں بدلیں گے جب تک کوئی شخص اپنے اندر اس کے اندر جو گناہ کی حالت چل رہی ہے جب تک وہ حالت تبدیل نہیں ہوگی نہ ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی نہ ہمارے عداروں کے اندر تبدیلی آئے گی نہ ہمارے گھرانوں کے اندر تبدیلی آئے گی گھرانوں کے اندر جو آج حالات ہیں اس کی وجہ انسان کے اپنے اندر کی حالت ہے خدا ونیس ونسی نے کہا تھا اچھا آدمی جو ہے اپنے دل کے خزانے سے اچھی باتیں نکالتا ہے اور برا آدمی جو ہے اپنے دل کے خزانے سے بری باتیں نکالتا ہے پھر آگے جا کر خوندی اسمسی نے کہا کہ تمہارے دل کی حالت جو ہے سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی معنی ہے انسان کے اندر کی جو حالت ہے اس کے اندر ایک ایسا تافون ہے کہ جب انسان الہدگی میں اس پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میری اصلیت کیا ہے لیکن میرے عزیزو خداوند قادر مطلق خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ بنین و انسان کو اس حالت سے چھڑانا چاہتا تھا اسی لئے یہ سمسی ناصری بدن میں مجسم ہو کر ظاہر ہوا تاکہ اس قید کی حالت سے جس میں انسان پھسا ہوا ہے اس کو نکال لے جسمانی صفاء خدا کا منصوبہ تھا یہ بات خدا کی نیچر کے اندر ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اس کی نیچر کے اندر ہے فلان شخص کی اس میں سے نکل نہیں سکتی یہ بات خدا کی نیچر کے اندر ہے کہ خدا رہائی دیتا ہے خدا آزاد کرتا ہے پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میری روح کب تک انسان کے ساتھ مضامت کرتی رہے گی خدا نے اس چیز کا حل نکالا کہ یسو مسی ناصری جو ہے زمین پر جائے گا بدن میں ظاہر ہوگا اور اس کے کفارے کے وسیلہ سے جو خدا ہے وہ انسانی سرشت کو مارے گا انسانی سرشت کو شکست دے گا انسان کو اس کے دکھ کی حالت سے انسان کو اس کے گناہ کی حالت سے نکال لے گا یسو کی موت کے بغیر یہ انتظام ممکن نہ تھا اور یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی گناہ سے نکالا جانا یہ اس قدر ایک عجیب حالت ہے کہ اس سے نکالنے کے لیے خدا کو اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجنا پڑ گیا اور یسو کو سلی پر مرنا پڑا کہ انسان جو ہے اپنے اندر کی اس حالت سے نکلے انسان اپنے اندر کی اس غلامی سے نکلے لیکن میرے عزیزوں خوش خبری یہ ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے کہ خدا ہم میں سے ہر ایک کو اس حالت سے نکالنا چاہتا ہے اور یہ ایک ایسی حالت ہے کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ میں اپنے اردگرد کے لوگوں کی وجہ سے اس حالت کے اندر ہوں لیکن میرے عزیزوں ہم نہ اپنے عزیزوں کی وجہ سے اس حالت کے اندر ہیں نہ ہم اپنے جو سیاسی حالات ہیں ملک کے اس کی وجہ سے نہ ہی اس حالت کے اندر ہیں نہ ہی ہم اپنے والد ہیں نہ ہی کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لئے کیا کیا ہے اکثر میں نے یہ جملہ سنا ہے ہم کسی کی وجہ سے اس حالت میں گرفتار نہیں ہیں کوئی بھی شخص اپنے اندر جس حالت کے اندر گرفتار ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے ہے جو آدم سے چلا آرہا ہے لیکن خداون یسو مسی ناصری نے جب یہ آیت پڑھی یہ حوالہ پڑھا یسایہ نبی کے صحیفے کا تو خوان نے کہا کہ آج یہ نوستہ پورا ہوا کیونکہ یہی خوان یسو مسی کے زمین پر آنے کا منصوبہ تھا یہی زمین پر خوان یسو مسی کے آنے کا مقصد تھا مرکس کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ ابن آدم اسی لئے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیعے میں دے دیں یہ سمسی ناصری بنین و انسان کے خدمت کرنے کے لئے آیا تھا اور اس نے اس خدمت کے اندر بتیروں کو شفا دی بتیروں کو رہائی دی آنکھیں دی اور خاص کر انسان جو تھا اپنے اندر کی اس حالت سے کبھی نکل نہیں سکتا تھا کئی بار ہم بڑا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ نہیں کریں گے ہم چند دن تو اس چیز پر قائم رہتے ہیں لیکن چند دن کے بعد ہی ہم کوئی یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس حالت سے نکل نہیں سکتا لیکن یسو مسی کی سلیب پر جب ہم نگاہ لگاتے ہیں تو خدا نے اپنی محبت کو اور اپنی قدرت کو اور اپنے جلال کو سلیب پر ظاہر کیا تھا اور جب کوئی شخص اپنی نگاہیں سلیب پر لٹکے ہوئے مسیح کی طرف لگاتا ہے تو خدا کی قدرت اس کی زندگی کے اندر بہتی ہے اور سلیب پر نگاہ لگانے ہی کہ مسیلہ سے بنین و انسان کو رہائی ملتی ہے خوندیس مسیح نے کہا تھا کہ جیسے بیابان کے اندر سام کو انچے پر لٹکایا گیا ایسے ابن آدم انچے پر لٹکایا جائے گا اور جو کوئی اس پر نگاہ لگائے گا وہ رہائی پائے گا خدا کا منصوبہ آپ میں سے ہر ایک کے لئے میرے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لئے رہائی کا منصوبہ ہے آزادی کا منصوبہ ہے بھلائی کا منصوبہ ہے محبت کا منصوبہ ہے لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ رہائی اس کے بیٹے یسو کی سلیب پر نگاہ لگا کر پائیں اس کے بیٹے یسو کی سلیب کو قبول کر کے پائیں نہ صرف ہم بدنی شفا حاصل کریں بلکہ اپنے اندر کی حالت سے بھی رہائی پائیں اپنی باطنی شفاہ کو بھی یسو کی سلیپ کے وسیلہ سے پائیں چند دن پہلے میں اپنے بھائی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو ہم نے راستے میں دیکھا وہ مجھے چھوٹا بھائی مجھے کہنے لگا کہ بھائی یہ پرندہ جو تار پر بیٹھا ہوا ہے یہ اکاب ہے سفید اکاب اس کو کہتے ہیں اور ہم نے وہ پکڑ لیا خیر پکڑ کر ہم اس کو گھر لے آئے اور گھر لے آنے کے بعد تین دن کے بعد وہ پرندہ جو تھا مر گیا کیونکہ اکاب ایک ایسا جانور ہے اس کو ایک تو پکڑا نہیں جا سکتا اگر کوئی اس کو پکڑ لے تو وہ آزاد رہنے والا جانور ہے وہ قید میں نہیں رہ سکتا جیسے ہی ہم نے اس کو قید کے اندر رکھا وہ مر گیا انسان جو ہے اسی طرح کی گناہ کی قید کے اندر گرفتار ہے جن حالات کا ہمیں ہر روز سامنا ہوتا ہے ہم ان کے اندر قید ہیں ہم ان سے نکل نہیں سکتے کوئی آدمی جو دلدل کے اندر گر جاتا ہے وہ خود سے اس سے نکل نہیں سکتا اس کو نکلنے کے لئے کہ اسے دوسرے شخص کی ضرورت پڑتی ہے کئی پرندے ہم نے دیکھے ہیں گھر میں ہم توتے بھی رکھتے ہیں پرندوں کی کئی جنریشن ہوتی ہے جو پنجرے کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے اور پرندوں کی وہ جنریشن جو ہوتی ہے ان کو آزادی کا نہیں بتا ہوتا کہ آزادی کیا چیز ہے کیونکہ انہوں نے قید کے اندر ہی آنکھیں کھولی ہوتی ہیں ان کو یہی پتا ہوتا ہے کہ زندگی یہی ہے جبکہ زندگی یہ نہیں ہے زندگی پنجرے سے باہر ہے ہم جن حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جن مسائل کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے زندگی اس سے باہر ہے اور اس زندگی کا تجربہ ہمیں یسو مسیح ہی دے سکتا ہے اور یہی خدا کا منصوبہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس آزاد زندگی کا تجربہ کرے جو خدا ہمیں دیتا ہے لیکن جسے بیٹا آزاد کرے وہ واقعی آزاد ہے جسے ساکیٹریس آزاد کرے وہ آزاد نہیں ہو سکتا جسے ڈاکٹر آزاد کرے وہ آزاد نہیں ہو سکتا جسے کوئی اس دنیا کا معبود آزاد کرے وہ آزاد نہیں ہو سکتا لیکن جسے یسو آزاد کرے جسے خدا کا بیٹا آزاد کرے وہ واقعی آزاد ہے رائن ہانڈ بوگی کے تعلق سے میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے افریقہ کے اندر جب منا دی کی تو ان لوگوں کو جب اسیس کا احساس ہوا کہ ہم گناہ گار ہیں اور انہوں نے توبہ کر لی یہ سمسی کو اپنے اجاد دیندہ مان لیا اور وہ کہتا ہے کہ اگلے ہی دن جب کنونشن کا دوسرا دن تھا تو میں نے دیکھا کہ ٹرکوں کے اوپر لوگوں نے گھر کا سمان رکھا ہوا ہے فریج رکھا ہوا ہے اسی رکھا ویٹی وی رکھا ہوا ہے اور کہہ رہا وہ سمان بھر کے جو تھا وہ کنونشن کے کمپاؤنڈ میں لیا ہے تو کہہ رہا میں پہلے حیران ہوا کہ یہ ہو کیا گیا ہے یہ کس قسم کا نظارہ ہے تو کہہ رہا ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم نے اب یسو کو قبول کر لیا ہے اب ہم مسیح کے ہیں تو یہ سارا سمان جو ہمارے گھروں کے اندر تھا یہ چوری کا سمان تھا کیونکہ اب ہم مسیح کے ہیں ہم ان چیزوں کو بھی اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں یہ حقیقی آزادی کا تجربہ ہے اس شخص کو جو چھوٹے قدقہ تھا ذکائی یہ تجربہ ہوا تھا اس کو اپنے باطن کی اس کیفیت سے آزادی کا تجربہ جب مل گیا تو اس نے کہا تھا کہ میں نے جس سے ایک گناہ لیا تھا لیا ہے اس سے چار گناہ میں واپس کروں گا یہ حقیقی آزادی کا تجربہ ہے انسان اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے اپنی سراؤنڈنگ سے نکل کر اردگرد کے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گھرانوں کے اندر تب تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک ہر شخص ذاتی طور پر تبدیل نہیں ہوگا میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہمارے ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں ہمارے اردگرد کا محول ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے لیکن اس سے پھر بھی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ ہر شخص کی اپنی اندر کی حالت تو وہی کی وہی ہے جب تک کوئی شخص اپنے باطن میں تبدیل نہیں ہوگا تب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا تب تک ہمارا معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا تب تک ہمارے اندر کی حالت نہیں بدلے گی تب تک ہمارے گھرانوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی لیکن میرے عزیزو خدا من یسو مسی کا ہم میں سے ہر ایک کے لئے یہی منصوبہ ہے کہ خدا ہمیں ہمارے اندر کی اس حالت سے نکالے یہ بات خدا من یسو مسی نے کہی کہ اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ اس زمین پر رہنے والے ہر ایک معاشرے کے لیے ہر ایک ملک کے لیے جو ازادی کا پیغام ہے وہ خدا یسوسی کی صلیب ہے ہم حالات کو جب دیکھتے ہیں تو اکثر والدین کو میں نے یہ کہتے سنا ہے ہمارے والدین بھی میرے بارے میں یہی کہتے تھے کہ بیٹا تجھے ابھی فیوچر کا نہیں پتا تُو نے ابھی حالات کو مسائل کو دیکھا نہیں ہے تو اس لیے ایسا سوچتا ہے تیری آنکھیں ابھی کھولی نہیں ہیں جب تُو دنیا کو دیکھے گا تب تُو جانے گا کہ دنیا کہاں بستی ہے تو خدا یسوسی نے کہا کہ اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ ہماری حالت اور ہمیں دنیا کی حالت جس میں آج دنیا گری ہوئی ہے اور ہمارے اندر کی حالت ہمارے ارد گرد کی حالت اس وقت دکھائی دے گی جب انجیل کی قدرت ہمارے درمیان میں ظاہر ہوگی جب سلیب کی جب ہم اس جگہ پر موجود ہیں تو ہم سب کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم خدا من یسوسی کی سلیب کی قدرت کے وسیلہ سے وہ منصوبہ جو خدا باپ کا بنائی عالم سے پیشتر تھا کہ خدا بنین و انسان کو اس حالت سے نکالے آج یہ وقت ہے کہ خدا جب یہاں پر موجود ہے تو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے بتھیروں کی آنکھوں کو کھول رہا ہے اور جو کوئی اس پیغام کو قبول کرتا ہے خدا اپنی پوری قدرت کو اپنے جلال کو اپنی حشمت کو اور اپنی قدرت کو اس کی زندگی کے اندر ظاہر کرتا ہے جو کوئی اس کلام کو قبول کرتا ہے اور پھر لکھا کچھ لے ہوئوں کو آزاد کروں یہ بھی آج کال ایک نعرہ الیکشنز کے دنوں میں بڑا عام ہے کہ جی غریبوں کی حالت کب بدلے گی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہماری حالت تب تک نہیں بدلے گی اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کا علاج جو ہے سلیب ہے اور سلیب کا پیغام ہے اس کو قبول کرنے کے بعد ہی ہماری زندگی بدلے گی اور ہماری زندگی کے اندر جو دکھ ہیں خدا نے جب آدم کو بنایا تھا تو اس نے اس کو دکھوں کے ساتھ نہیں بنایا تھا اس نے اس کو برکت دی تھی اور کہا تھا کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو اس کو برکت دی تھی اور خدا نے اس کو باغی ادن کے اندر رکھا تھا جہاں پر خدا کی ساری نعمتیں تھی یہاں پر خدا کی حضوری تھی خدا فیس ٹو فیس اس سے ملاقات وہاں پر کرنے آتا تھا لیکن جیسے ہی جو انسان تھا گناہ کے اندر گرا اور گناہ میں گرنے کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں بیماریاں آگئی اور پولوس کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے یعنی خدا نے انسان کو مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا اس نے اس کو زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا تھا لیکن اس گناہ کے وسیلہ سے بنین و انسان کے اندر موت آگئی لیکن خدا مند یسو مسیح ناصری ہمیں اس زمین پر زندگی دینے کے لیے آیا ہے یسو مسیح کا سلیب پر مرنا ہمارے گناہوں کے لیے تھا اور اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا اس لیے تھا تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ مردوں میں سے جلائے جائیں تاکہ ہم اس موت سے چھڑائے جائیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے اندر کی حالت کے غلام ہیں ہم اپنے اندر کی حالت کے غلام ہونے کے ساتھ ساتھ موت کے بھی غلام ہیں جب کوئی شخص اس زمین پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں اس کو کہ جی بچہ بیمار نہ ہو جائے نیمونیا کے ٹیکے لگتے ہیں پولیو کے ٹیکے لگتے ہیں یہ موت کے ساتھ انسان کی پدائشی سے جنگ شروع ہو جاتی ہے ان بیماریوں سے بچاؤ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بیمار ہو کر کہیں ہمارا بچہ ہم سے جدا نہ ہو جائے انسان جیسے ہی زمین پر قدم رکھتا ہے موت کے ساتھ اس کی جنگ شروع ہو جاتی ہے موت کیونکہ انسانوں پر حکومت کرتی ہے پولوس اس بات کا بیان کرتا ہے کہ موت جو تھی بنین و انسان پر حکومت کرتی تھی لیکن یہ سمسی ناصری نے اپنی سلیب کے وسیلہ سے اپنی سلیبی موت کے وسیلہ سے اس موت کو شکست دی ہے اور موت پر فتح کا شادیانہ بجایا ہے اور آگے سی آیت میں ہم نے پڑھا کہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو خداوند کے سال مقبول کا اعلان کرو یہودیوں کے اندر احبار کی کتاب کے پچیسویں باپ کے اندر ذکر ہے کہ وہ پچاسویں سال کے اندر نرسنگا پھونکتے تھے اور پچاسویں سال جو تھا وہ آزادی کا سال ہوتا تھا اور اس سال کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیتے تھے جس نے کسی کا کرزہ دینا ہوتا تھا اس کا کرزہ ماف ہو جاتا تھا کسی کا غلام ہوتا تھا جو وہ غلامی سے آزاد ہو جاتا تھا اگر کسی نے اپنی زمین گروی رکھی ہوئی ہے تو اس کی زمین آزاد ہو جاتی یعنی یہ پچاسمہ سال جو تھا جو اس کو یوبلی کا سال کہا جاتا تھا خداوند کا سال مقبول کہا جاتا تھا یہ سال جو تھا آزادی کا سال تھا اور خوانی اسمسی نے کہا کہ اس نے مجھے مسع کیا ہے یعنی خدا باپ نے اس زمین پر یہ سمسی ناصری کو مسع کیا ہے ییسو مسیح ناصری کو زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کے لیے مسا کیا گیا ہے کہ ییسو مسیح ناصری کے وسیلہ سے ہر ایک شخص رہائی پائیں ییسو مسیح ناصری کے وسیلہ سے ہر ایک شخص ازادی کا تجربہ کرے اور خداون کے سال مقبول کی قدرت کا تجربہ وہ قدرت جو سال مقبول کی قدرت تھی جس کے اندر میں نے بتایا کہ اس کے اندر ہر ایک جو غلام تھا وہ بھی ازاد ہو جاتا تھا ہر ایک قیدی جو تھا وہ بھی ازاد ہو جاتا تھا کرزیری معاف ہو جاتے تھے یہی تجربہ یسو مسیح کی سلیب کے وسیلہ سے جاری ہو چکا ہے ہم ابھی اس چیز کا انتظار نہیں کرتے بائبل مقدس کے جو بزرگ تھے ابرہام نوح ڈاؤد وہ دیکھتے تھے کہ ایک مسیحہ آئے گا جو ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گا لیکن اب میرے عزیزو کفارہ ہو چکا ہے یسو مسیح نے سلیب پر کہا تھا تمام ہوا خداوند کے سال مقبول کا اعلان اس دن کر دیا گیا تھا ازادی ہمیں مل چکی ہے صرف ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم ایمان سے اس ازادی کو قبول کر لیں اور اس ازادی میں موو کرنا شروع کریں لکھائیں کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں ہمیں نہ صرف یسو مسیح کو اپنا نجات دھندہ ماننا ہے بلکہ اپنی زندگی کو یسو مسیح کے تابع کرنا ہے اپنی زندگی کا مالک یسو کو بنانا ہے یسو مسیح کی تابع داری میں اپنی زندگی گزارنی ہے جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں خدا کے بیٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر خدا کی قدرت کا اعلان زمین پر خدا کی قدرت کا اظہار ان لوگوں کے وسیلہ سے کیا جاتا ہے جو خدا کے بیٹے ہیں اور یہ خداوند کا صالح مقبول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں ہماری باطن کی حالت کے اندر سے نکالنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بدن کی شفاہ کے لیے بھی رہائی دینا چاہتا ہے یہ بھی خدا کا منصوبہ ہے یہی خدا یہ سمسی کے اس زمین پر آنے کا منصوبہ تھا خدا ہمیں بدنی شفاہ بھی دینا چاہتا ہے خدا ہمیں سائیکولوجیکلی بھی ازاد کرنا چاہتا ہے خدا ہمارے خاندانوں کی حالت بھی بدلنا چاہتا ہے خدا روپے پیسے کی ضرورت بھی ہماری پوری کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہی ازادی کا اعلان ہے کہ کرزے بھی معاف ہو جائیں گے آج کرزے کے اندر بھی لوگ دبے ہوئے ہیں ہم قومی طور پر بھی ہر شخص جو اس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر کر رہی ہے لیکن اس ملک کی حالت اور ہمارے گھرانوں کی حالت اس انجیل کے پیغام کے وسیلہ سے بدلے گی یہ سمسی کے سلیب کو قبول کرنے کے وسیلہ سے بدلے گی آج اگر اس زمین پر اس ملک کے اندر یہ انجیل کا پیغام سنایا جا رہا ہے تو میرے عزیزوں حکومت چاہے جو مرضی پالسی بنا لے ان کی پالسی کے اندر حکمت تو ضرور پائی جاتی ہے ہمارے وسیلہ سے ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی ہمارے وسیلہ سے ہمارے گھرانے کے اندر تبدیلی آئے گی ہمارے وسیلہ سے ہمارے اردگرد کے محول پر ہم اثر انداز ہوں گے کیوں؟ ہم خدا کا پوزیشن ہیں پوزیشن کا ملطب یہ ہے کہ ہم خدا کی ملکیت ہیں اس زمین پر ہم اپنی چیزوں کے بارے میں بڑے کونشیس ہیں کہ بھی یہ میری چیز ہے اس کو خراب نہیں کرنا تم نے اگر تُو نے خراب کیا تو اس کا ذمہ دار تُو ہوگا ہم ایسا کہتے ہیں اس زمین پر ہم خدا کی ملکیت ہیں یسو نے کفارہ ہمارے لیے دیا ہے خدا نے ہمارے بچاؤں کے لیے ہماری آزادی کے لیے ہماری نجات کے لیے ہماری شفاہ کے لیے ہماری بحالی کے لیے اپنے بیٹے یسو کو قربان کیا ہے تو خدا کیسے ہمیں ان حالات میں سے نہیں نکالے گا میرے جیزو خدا ہمارے ملک کی حالت کو بھی بدلنا چاہتا ہے ہمارے گھرانوں کی حالت کو بھی بدلنا چاہتا ہے اور شخصی طور پر ہم میں سے ہر ایک کو بدلنا چاہتا ہے یہی خدا کا منصوبہ ہے یہی خدا ہم میں سے ہر ایک کے زندگی کے اندر اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص جو اس زمین پر رہنے والا ہے خدا کی قدرت کا تجربہ کرے اور خدا کی قدرت اس شخص کے لیے بہتی ہے جو یسو کو قبول کرتا ہے کئی بار ہم حدیعہ دیتے ہیں چرچ کو بہت کچھ ڈونیٹ کر دیتے ہیں خدا خدا ان کے خادمین کی خدمت کرتے ہیں یہ سب کرنا اچھی بات ہے لیکن اس سب کے وسیلہ سے ہمیں حقیقی نجات نہیں مل سکتی اس سب کے وسیلہ سے ہم اپنے اندر کی جس حالت کے اندر گرفتار ہیں ہم اس کے اندر سے نکل نہیں سکتے اس کے اندر سے نکلنے کے لئے ہمیں یسو کا لہو درکار ہے یسو کے لہو کے اندر وہ خدرت ہے جو ہمیں ہمارے باطن کی حالت سے ازادی دل آسکتی ہے اور یہی یسو کا منصوبہ تھا ایک حوالہ میں پڑھوں گا یسایہ کے صحیفے میں سے یسایہ کے صحیفے میں سے 61 بار میں سے تیسری آیت لکھا ہے کہ سیون کے غمزدوں کے لئے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے سہرہ اور ماتم کے جگہ خوشی کا روگن اور اداسی کے بدلے میں ستائش کا خلت بخشوں میرے عزیزو آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر کی اس حالت کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں خودکشی کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ انسان جب اپنے اندر کی حالت سے مجبور ہو جاتا ہے جب تنگ آ جاتا ہے اور اپنے اندر کی حالت پر غور کرتا ہے تب وہ خودکشی کرنے کا قدم اٹھاتا ہے حالات سے پریشان ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ سیون کے غمزدوں کے لئے ان حالات نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے جو تلخیاں ہماری زندگی کے اندر ہیں جو دکھ اور جو غم ہماری زندگی کے اندر ہیں خدا کہہ رہا کہ سیون کے غمزدوں کے لئے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے سہرہ ملے گا اور ماتم کے بدلے میں خوشی کا روگن ملے گا اور اداسی کے بدلے میں ستائش کا خلط بخشوں گا تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداون کے لگائے ہوئے کہلائیں اور اس کا جلال ظاہر ہو جب خدا ہمیں نجات بخشے گا جب ہم خدا کی رہائی سے آزاد ہو جائیں گے جب ہم خدا کے پاکروں سے معمور ہو جائیں گے تو اس سب کے وسیلہ سے خدا جلال پائے گا خدا اس زمین پر اپنے نام کو جلال دینا چاہتا ہے خدا ان موجزات کے وسیلہ سے جو اس زمین پر آج ہو رہے ہیں نجات کے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور خدا روح القدس کے وسیلہ سے اس زمین پر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے یہی خدا کا منصوبہ ہے خدا نے جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو خدا آ کے ستون میں اور بادل کے ستون کے اندر ان کے آگے چلا تھا اور خدا اردگرد کی قوموں کو اور بنی اسرائیل کو دکھائی دیتا تھا اصل میں خدا ان کے درمیان میں دکھائی دینا چاہتا تھا اور خدا ہی دکھائی دیتا تھا لکھا ہے کہ اردگرد کی قوموں کے دل جو تھے اس خوف سے دہل جاتے تھے وہ کام اٹھتے تھے کیونکہ ان کا خدا ان کے آگے چلتا ہے ہم میں سہارے کی زندگی کے اندر خدا دکھائی دینا چاہتا ہے ہمارے گھرانوں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر خدا دکھائی دینا چاہتا ہے جب خدا ہماری زندگیوں کے اندر دکھائی دے گا خدا نظر آئے گا تو ہمارے دشمنوں کے دل اور ابلیس کے دل ویسے ہی کانپ جائیں گے کیونکہ لشکروں کا خدا ان کے آگے چلتا ہے اور وہی خدا جو ان کے آگے چلتا تھا وہی مجسم ہو کر آیا تھا وہی مسیح میں ظاہر ہوا تھا وہی یسو تھا وہ خدا جو ان کے آگے چلتا تھا اور لکھا کہ تب وہ پرانے اور اجار مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا کر ان میں ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت در پشت اجار پڑے ہوئے تھے یعنی گھرانوں کی بحالی خدا کہہ رہا کہ وہ اپنے گھروں کو تعمیر کریں گے کب تعمیر کریں گے جب وہ نجات کے لباس سے خود ملابس ہوں گے جب وہ خود خدا کے جلال سے بھر جائیں گے مرزیزو گھرانوں کی بحالی مسیح یسو کے خون میں پنہا ہے مسیح یسو کا خون جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو ازاد کرنا چاہتا ہے ہماری بدنی حالت جو بھی ہے خدا ہمیں بدنی طور پر بھی شفاہ دینا چاہتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ خدا بدنی شفاہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری روح کو بھی ازاد کرنا چاہتا ہے کئی بار ہم خدا کے پیغام کو اقلی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں لیکن یہ اقلی طور پر سمجھ نہیں آتا اس کو ایمان سے قبول کرنا پڑتا ہے خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن خدا کو ہم ایمان سے جانتے ہیں کہ خدا ہے جب خدا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور اسی لیے بھیجا تھا یسو نے کہا کہ خداون کا روح مجھ پر ہے اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی دوں اور خداون کے سالے مقبول کی منا دی کروں خداون کے سالے مقبول کا اعلان کر دیا جا چکا ہے جب یسو مسیح نے سلیب سے کہا تھا کہ تمام ہوا یہ خداون کے سالے مقبول کا اعلان تھا خداون ہم میں سے ہر ایکی رہائی کا ازادی کا اعلان کیا جا چکا ہے لیکن آج وقت ہے کہ ہم اس نجات کو اور اس رہائی کی قدرت کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں تب ہی خداون کا نام ہماری زندگی کے اندر جلال پائے گا اور وہ مقصد جو یسو مسیح کا اس زمین پر آنے کا تھا وہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی پورا ہوگا وہ زمین پر تو پورا ہو چکا ہے لیکن کیا ہماری زندگی کے اندر پورا ہوا ہے پائیں انکھوں کو بند کریں گے اور ایک بار پھر سے اپنی زندگیوں پر غور کریں گے خدا ہمیں سے ہر ایک سے محبت کرتا اور محبت ہی کو اس نے سلیب پر ظاہر کیا تھا